شکریہ 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 نفی اللہ ایک طرح نفیل پاکستان کم کے طرح میں خدا اس طرح پر انسام براہت ہے پاکستان اپنے ازادی کی طرف چاہتے ہیں یہ حقیقی ذاتی کیا ہے جو میں بار بار اس کی تحریک کی بات کرتا ہوں یہ وہ ہے کہ ہمارا یہ جب ازاد ہو رہا تھا کوئی اہم پڑا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم ہندوستان کیوں مسلمانوں نے پاکستان کیلئے بور ڈالی تھی وہ سارے دنیا رہ سکتے تھے لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان جو علامہ اقرال نے جس کی بواب دکھائی تھی کہ جو جب وہ اس ان اصولوں پہ چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مدینہ کی ریاست پہ بنایا تھا خوددار قامل عدل اور انصاف ایک صلائی ریاست ایک میرٹوکرسی جب ایک ریاست ان اصولوں پہ کری ہوگی تو وہ اس کی پرواز اوپر ہوگی وہ ایک بات کی شاہین بنے گئے یہ جو حقیقی ازادی بدکسلتی سے ہمارے پچھتر سالوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ ہم اس طرف دیکھیں جو ہمارا نصیلہ تھا جس کے لیے یہ بھوٹ بنا تھا ہم نہیں ہوگئے ہم کبھی جس طرح قائد آدم نے کہا انگریز کی غلامے کے بعد ہموں کی غلامی صرف بچنے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا لیکن جب پاکستان بنایا تو ہم پھر بھی بیرونی تک وہ بھی غلامے میں رہے ہیں ہم اپنے فیصلے ہی کرتے تھے یہ جو بھی ریجیم چینج کی گئی ہے بیرونی سازش کہتا ہے یہ کیوں چینج کی گئی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے وہ ہی اسی طرح کہ غلام یہاں کو مت کریں کہ جب باہر سے ایک ٹیلیفون پر حکم آئے تو یہ ان کی باتیں مان جائیں اپنے ملک کو قربان کر دے کسی اور ملک کے مفادات کے لیے اور کیا کہتا ہے سٹیٹیجی کہنا ہے وہ تو لیرہ سفر تے چالیس ویسد کام قیمت ہے لیکن ہم غلاموں کو اجازت رہیں گے جنگ کسی اور کی ہے لیکن ہم بیش پہیں ویسی اپنے ملکوں نقصان بچا رہے ہیں امریکہ کی وار آن ٹیرر تھی اسی ہزار پاکستانی ہم نے مرواد دیا ان کے پورے تین ہزار سارے نائن لیون میں لوگ مرے تھے تو ہمارے اسی ہزار لوگ مارکے ان کی جنگ میں شرکت کرتے ان کی جنگ میں شرکت کرتے